دوستو گزشتہ چاند برسوں کے دوران ترکی کی معیشہ تنزلی کا شکار ہے ملک میں مہنگائی کی شرعہ تقریباً بارہ فیصد ہے اور دو روز قبل ترک کرنسی لیرہ کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید قائم ہوئی ہے دوسری کرونا وائرس کی وبا ترکی کو درپیش معاشی مسائل میں اضافے کا باعث بن رہی ہے جب طیب اردگان مارچ 2003 میں برسر اقتدار آئے تو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کا ریٹ 1.6 تھا یعنی لگ بگ ڈیڑھ ترکش لیرہ کے عفض ایک امریکی ڈالر مگر آج صورتحال یہ ہے کہ لگ بگ آٹھ ترکش لیروں کے عفض ایک امریکی ڈالر ملتا ہے اقتدار میں ان کے ابتدائی برسوں میں ترکی کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا اور کافی ترقی ہوئی تھی گزشتہ چاند ماہ کے دوران ترک صدر نے کوشش کی ہے کہ وہ ترکی کی عسکری طاقت کا برملا اظہار علاقائی سطح پر کریں اس صورتحال سے یورپی یونین سمیت ترکی کے نیٹو اتحادی ممالک سب ہی پریشان ہیں ترک فوج لیبیا اور شام میں بلا واسطہ طور پر ملوث ہوئی ہے ترک فوج نے آزربائی جان اور آرمینیا تنازے سے چند ہفتے قبل ہی فوجی مشکیں کی تھی ترک نیاد آزربائی جانی شہریوں کے ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات اور روابط ہیں اور آزربائی جان کی اہم تیل کی برامداد کی پائپ لائنیں ترکی سے ہی گزرتی ہیں مگر اس علاقے میں روس کا اثر و رسوخ گزشتہ کئی صدیوں سے ہے اور اس خطے سمیت لیبیا اور شام میں اردگان کے ازائم روس کے صدر پیوٹن کے ازائم سے ٹکراتے نظر آتے ہیں مشرقی بہرہ روم میں غیر استعمال شدہ گیس کے زخائر پر اردگان کی نظر ہے اور یہ زخائر ان کے جیو پولیٹیکل ایجنڈا کا حصہ ہیں یونان اور کبرس کی حکومتوں کو ترکی کی جانب سے کبرس کے متنازہ ساحلی علاقے کے قریب گیس ڈھوننے کی کوشش پر ہوسہ ہے چونکہ یونان اور کبرس یورپی یونین کا حصہ ہیں اس لیے یورپی یونین نے اپنے ممبر ممالک کے خدشات کی بنا پر ترکی پت شدید تنقید بھی کی ہے دوسری جانب اردگان نے مغربی ممالک کی جانب سے ترکی پر ڈالے جانے والے دباؤ کو خطرے میں نہ لاتے ہوئے شمالی کبرس میں چند ترک قوم پسند رہنماؤں کو تسلیم کر لیا ہے شمالی کبرس کی خود ساکتہ ریپبلک کو دنیا میں صرف ترکی ہی سرکاری سطح پر تسلیم کرتا ہے حالی میں اردگان نے فرانسیسی صدر کی دماغی صحت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ فرانس اپنے ملک میں اسلام پسندوں کے اثر و رسوک کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے دوستو صدر اردگان کی جانب سے اسلام پسندوں اور ان کی تحریکوں جیسا کہ مصر میں اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کا سلسلہ کافی پرانا ہے جولائی دوہزار بیس میں انہوں نے آیہ سوفیہ کو ایک مسجد قرار دے کر بہت سے مسیح افراد کو نراز کیا تھا آیہ سوفیہ کی ڈیڑھ صدی قدیم امارت کو ایک کچھوڑل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا مگر سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایک مسجد بنا دیا گیا بعد میں ترکی کے بانی کمال عطا ترک نے اسے ایک موزیم میں تبدیل کر کے ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دینے کی کوشش کی تھی گزشتہ سال طیب اردگان کی قیادت میں جسٹس اینڈ ڈیویلمنٹ پارٹی نے ملک میں مقامی سطح پر انتخابات تو جیت لیے تھے مگر ان کی پارٹی کو ملک تین اہم شہروں استمبول انکرا اور ازمیر میں ناکامی کا موں دیکھنا پڑا تھا سن نبے کی دہائی میں اردگان استمبول کے میر تھے مگر گزشتہ انتخابات میں ان کی جماعت حضب اختلاف کی بڑی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ہاتھوں استمبول شہر کے میرشپ کی سیٹ ہارتے ہارتے بچی تھی انیس سو نبے کی دہائی میں اردگان خود استمبول کے میر تھے اور یہ عہدہ ہارنا ان کے لیے ذاتی ناکامی تھا طیب اردگان کی پارٹی کے زیادہ تر ووٹر قدامت پسند دے ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اردگان کو ابتدائی شہرت استمبول میں ہی حاصل رہی تھی آج اس شہر کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد پر مشتمل ہے استمبول اور انکرہ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ہی اے کے پی یعنی اردگان کی پارٹی نے اپنی ملک گیر کامیابی میں بدلا اور اب ان کی پارٹی ملکی سیاست کی سب سے بڑی کھلاری ہے دوہزار سترہ میں انہوں نے ایک متنازہ ریفرنڈم میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور آئینی تبدیل لائے تھے اس ریفرنڈم میں مقابلہ اتنا سخت تھا کہ آئینی تبدیلی کے حامیوں کی تعداد 51% تھی جبکہ مخالفین کی تعداد 49% تھی طیب اردگان کو حاصل صدارتی انتخابات کی فہرست جو اب آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہوں گی کہ وہ برہ راست بڑے عدو پر سرکاری ملازمین تائنات کر سکتے ہیں بشمول وزراء اور نائب صدور کے وہ بطور صدر ملک کے قانونی نظام میں مداخلت بھی کر سکتے ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر ملک میں امرجنسی کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں اپنے اختیارات میں اضافے کے ساتھ ہی انہوں نے ریاستی اداروں میں بہت رد و بدل کیا اور اپنا اثر و رسوق بڑھایا اس رد و بدل سے پہلے دوہزار سولہ میں ان کے خلاف ایک ناکام بغاوت ہوئی جس میں فوجی جنرل ان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا سکے تھے اس ناکام بغاوت کے رد عمل میں صدر اردگان نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی کروائیں مغربی ممالک میں ان گرفتاریوں کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا گیا ہے نائنٹین سکسٹی میں اور اس کے بعد مزید تین مرتبہ ترک فوج نے ملکی سیاسی مداقلت کی اور خود کو کمال عطا ترک کے سیکلر ترکی کے زامن کے طور پر پیش کیا مگر اردگان کی پارٹی ایک اپی نے فوج کی سیاست میں دخل اندازی کے تمام ازائم ملیہ میٹ کرنے کی ٹھان رکھی ہے دوہزار سولہ میں ہونے والی آخری فوجی بغاوت ناکام ہوئی تھی جس میں دو سو چالیس افراد ہلاک ہوئے تھے اور حکام کے مطابق اس وقت اردگان کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا مگر وہ بارہ گھنٹے بعد منظر عام پر واپس آ چکے تھے اور باغیوں کو ناکام بنا چکے تھے انہوں نے ریاستی ٹی وی پر اپنے حامیوں سے خطاب کیا اور خود کو ملکہ چیف کمانڈر قرار دیا مگر اس سارے واقعے کا صدر پر دباؤ اس وقت نظر آ رہا تھا جب وہ اپنے ایک قریبی دوست اور اس کے بیٹے کی آخری رسومات کے دوران سر عام رو پڑے انہیں باغیوں نے گولی مار دی تھی صدر اردگان کے ناکدین انہیں عامریت پسند کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ان پر تنقید کرتا ہے اسے بری طرح خاموش کروا دیا جاتا ہے ان کی مخالفت کرنے اور بیزتی کے الزام گرفتار افراد میں جہاں ایک سولہ سالہ نوجوان ہے تو وہیں سابق حسینہ ترک بھی جنہوں نے صدر کے خلاف ایک نظم بھی لکھی تھی صدر اردگان ملکی سطح پر اقتدار میں سن دوہزار تین سے موجود ہے وہ گیارہ سال ملک وزیر عظم رہے اور اس کے بعد اگست دوہزار چودہ میں وہ ملک پہلے براہ راست صدر منتخب ہوئے کہنے کو یہ صرف ایک علامتی عہدہ تھا ان کی جانب سے اپنے ناکدین پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے مغربی ممالک کافی پریشان رہے اور یورپی یونین کی ترکی کے ساتھ تعلقات بھی سرد موری کا شکار رہے بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد سے اب تک پچاس ہزار افراد کو ہراست میں لیا جا چکا ہے جن میں فوجی، صحافی، وقلہ، پولیس اہلکار، کرد سیاستدان سب ہی شامل ہیں فوجی بغاوت میں ساتھ دینے کے نظام میں حکام نے ڈیڑھ لاکھ سرکالی مراجمین کو نوکدی سے بھی فارغ کیا تھا فروری انیس سو چون میں طیب اردگان ایک کوشٹ گاڑ کے گھر پیدا ہوئے جب وہ تیرہ سال کے تھے تو ان کے والد نے استمبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے بچوں کو بہتر محول میسر آسکے نوجوانی میں طیب اردگان نے پیسے کمانے کے لیے جوس اور ڈبروٹی بھی بیچی انہوں نے اسلامی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور استمبول کی مامارہ یونیسٹی سے منیجمنٹ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے پیشاورانہ فٹبال بھی کھیلی انیس سو چورانوے سے انیس سو اٹھانوے کے دوران وہ استمبول کے میر بنے اور یہ اردہ ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک ترکی کی فوج نہیں ان کی اس وقت کی سیاسی جماعت والفیر پارٹی پر پابندی نہیں لگا دی نائنٹین نائنٹی نائن میں ایک قوم پرست نظم پڑھنے پر انہیں چار ماہ کے لیے جیل بھی جانا پڑا اس نظم میں لکھا تھا کہ مسجدیں ہمارے مورچے ہیں ان کے گمبت ہمارے ہیلمٹ ہیں ان کے مہنار ہماری بندوقیں اور ایمان والے ہمارے فوجی ہیں اگست دو ہزار ایک میں انہوں نے عبداللہ گل کے ساتھ مل کر اسلام پسند جماعت ایک اپی کی بنیاد رکھی دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں ایک اپی نے قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اردگان پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے جون دو ہزار تیرہ میں ایک پاک پر امارت بنانے کی خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں پر اردگان نے سیکیورٹی فورسز کو دعویٰ پول دینے کا آرڈر دیا دسمبر دو ہزار تیرہ میں ان کی حکومت کے خلاف بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا اور ان کی کابینہ کے تین حضرہ کے بیٹے گرفتار کیے گئے اردگان نے مخالفین کو ان کا ذمہ دار قرار دیا تھا اگست دو ہزار چودہ میں وہ پہلے برہ راست صدر منتخب ہوئے جولائی دو ہزار سولہ میں انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا اپرل دو ہزار سترہ میں انہوں نے صدار تین دخوابات میں اضافے کا ملگی ریفرنڈم جیت لیا صدر اردگان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں اسلام نظام لاغو نہیں کرنا چاہتے اور ترکی کو ایک سیکلر ریاست ہی رہنے دینا چاہتے ہیں مگر ان کے خیال میں ترک شہریوں کو اپنے مذہبی اقائد کا اظہار کرنے کا مزید عزت دیونی چاہیے ان کے کچھ حامی انہیں سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں سلطان کے لقب سے بھی پکارتے ہیں اکتوبر دو ہزار تیرہ میں انہوں نے ترکی میں ریاستی دفاتر میں ہجاب پر پابندی اٹھا دی تاہم فوج، عدالتوں اور پولیس میں یہ پابندی قائم رہی اس کے بعد انہوں نے غیر شادی شدہ افراد میں جنسی تعلقات کو بھی جرم قرار دینے کی کوشش کی مگر وہ قانون سازی کرنے میں ناکام رہے تیب اردگان کے چار بچے ہیں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی مسلمان فیملی کو خاندانی منصوبہ بندی کا سوشنا بھی نہیں چاہیے انہوں نے مئی دو ہزار سولہ میں کہا تھا کہ ہم اپنی نسلیں بڑھائیں گے انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے ماری خواتین پر بھی تنقید کی ہے اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایک جیسا برطاؤ نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازم اکیل کریں موسیقی